Welcome Friends in Health Rambo دوستو آج اس ویڈیو میں ویٹامین B12 کے بارے میں بات کریں گے ہم بات کریں گے ویٹامین B12 کی کمی کے کون سے لکشن ہوتے ہیں کیا کارن ہوتے ہیں ہر وقتی کو ویٹامین B12 کتنا چاہیے یہ کون کون سے کھانے سے ملتا ہے مطلب ویج اور نون ویج سورسز سے ساتھ میں ہم یہ بھی بات کریں گے ویٹامین B12 کے کیا فائدے ہوتے ہیں اور اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے کون سی ٹیبلٹ یا انجیکشن لینا چاہیے اگر ہم بات کریں ویٹامین B12 کی کمی کے سولہ لکشن کی سب سے پہلا اس میں ہوتا ہے کہ وقتی کو بہت زیادہ تھکان کمزوری یا تھکا ہوا محسوس کرتا ہے وقتی ساتھ میں کیا ہوتا ہے کہ ہاتھوں اور پیروں میں سنتا یا چیٹیاں کاٹنا جیسا محسوس ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہاتھ اور پیروں میں جھنچنا ہٹ بھی ہو سکتی ہے یا درد بھی رہ سکتا ہے ساتھ میں ماس پیشیوں میں درد گردن میں درد یا پھر جو چسٹ میں آگے پین ہو رہ سکتا ہے ساتھ میں ہڈیاں اور پیٹ میں درد بہت کامل ہوتا ہے اس کے علاوہ کچھ وقتیوں میں اس کی کمی کی وجہ سے چلنے میں بھی پرشانی ہو سکتی ہے ساتھ میں بہت سارے لوگوں میں ایسا پایا جاتا ہے کہ ان میں اکاگرتہ کی کمی آ جاتی ہے ویٹامین B12 کی کمی کے کارن ساتھ میں بہت سارے لوگوں میں بال جھڑنا بال ٹوٹنے جسی سمسیہ یا پھر چڑھ چڑھا پن یا کون کی کمی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ ویٹامین B12 کا جو رول ہوتا ہے کون کے نرمان میں بھی ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے کون کی کمی ایک مکھے اس کا جو ہوتی پہچان ہو رہی ہے ساتھ میں بہت سارے لوگوں میں اس کی وجہ سے ڈائریا کانسٹیپیشن بار بار پیٹ خراب ہونا یا کبز وغیرہ کی سمسیہ رہ سکتی ہے ساتھ میں کم دکھائی دینا یا پھر بھوک نہیں لگنا یا اس کے علاوہ پیلیا جیسی سمسیہ ہو سکتی ہے پروشوں میں اس کی وجہ سے نپن سکتا بھی آ سکتی ہے اگر ہم بات کریں ویٹامین B12 کی سے ضرورت ہوتی ہے تو ویٹامین B12 ان لوگوں کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے جو لوگ شاکہ ہاری ہوتے ہیں یا جن لوگوں کا پیٹ بار بھار خراب رہتا ہے مہلاؤں میں جو اسپیشلی گروتی مہلاؤں میں اس کی ریکوائرمنٹ بڑھ جاتی ہے اولڈ ایج میں کیونکہ نسوں میں پرشانی ہو جاتی ہے نسوں کمزور جاتی ہیں اس ویہے سے اولڈ ایج میں اس کی ضرورت ہوتی ہے یا کسی وقت میں کھون کا نرمان نہیں ہوتا انیمیا جیسی پرشانی ہے ان لوگوں کو بھی ویٹامین B12 کی زیادہ آوشکتہ ہوتی ہے ساتھ میں جو وقت دوائی لیتے ہیں روزانہ ایسی ڈیٹی کی یا ڈائیویٹیز کی ان کو بھی یا پھر بچوں میں جن کا صحیح سے اکاغرتہ یا دکاس نہیں ہوتا ایسے بچوں میں بھی ویٹامین B12 کی ضرورت ہوتی ہے اگر ہم بات کریں ویٹامین B12 کی فائدے کی تو جیسے ہم نے ویڈیو میں ڈسکس کیا ہے نسوں کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے اس کے میں بتاؤں گا آگے کی نسوں کے لیے کیوں ضروری ہوتا ہے ہڈیوں کو مجبوط کرتا ہے جو ریڈ بلڈ سیلز ہوتی ان کے نرمان میں مدد کرتا ہے اسی وجہ سے انیمیا کو یہ روکتا ہے ساتھ میں ڈپریشن اور ایک آگرتہ کے لیے بھی کافی حد تک فائدے مند ہوتا ہے اور یاد داش میں یہ سدھار کرتا ہے اگر ہم بات کریں ویٹامین B12 روزانہ ہر ویکتی کو کتنا چاہیے ہوتا ہے تو پروشوں میں اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے 2.4 مائکرو گرام پرڈے مہلاوں میں بھی سیم ہوتی ہے بھر جو مہلائیں دودھ پلاتی ہیں یا جو پریگنٹ ہیں اس میں اس کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہوتی ہے ساتھ میں بریش ناغریکوں میں کیونکہ جیسا میں نے ڈسکس کیا ہے اس کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہوتی ہے 3 مائکرو گرام پرڈے اگر ہم بات کریں ویٹامین B12 کی تو ویٹامین B12 جو ہوتا ہے وہ ہمارے شیریر میں نرمان نہیں ہوتا یہ ہمیں کھانے سے ہی ملتا ہے اور مکھے روپ سے یہ جو ہوتا ہے ماں سہاری فوڈز میں ہی ہوتا ہے نون ویج میں جیسے کی سی فوڈز کی اگر ہم بات کریں تو فش میں کریپس میں آسٹر میں انڈے میں اس سے علاوہ دودھ سے سمبند جو پروڈکٹ ہوتے ہیں جیسے کی دودھ پنیر مکان یا گھی اس کے علاوہ ریڈ میٹ ماس ماس کے ساتھ ساتھ میں یہ جو کلیجی یا لیور ہوتا ہے اس میں بھی اس کی ماترہ کافی حد تک ادھک ہوتی ہے ساتھ میں ادھی ہم بات کریں سوکھے میوے یا دالوں کی تو یہ سوکھے میوے اور دالوں میں بھی پایا جاتا ہے دالوں میں سبھی دالوں میں لگ بلک اس کی تھوڑی کونٹیٹی ہوتی ہے اس کے علاوہ مصویم ملک میں بھی یہ پایا جاتا ہے اور اگر ہم سبزیوں کی بات کریں تو سبزیوں میں اس کی کونٹیٹی بہت کم ہوتی ہے یہ جو ہوتا ہے منیموم کونٹیٹی میں صرف جو ہوتا ہے وہ مشروع میں پایا جاتا ہے اگر ہم بات کریں ویٹامین بی ٹویل کا کام کیا ہوتا ہے تو ویٹامین بی ٹویل کا جو مکھے کام ہوتا ہے مائلن شیت کا نرمان کرنا ہوتا ہے مائلین شیٹ جو ہوتی ہے وہ نشوں میں پائے جاتی ہے مائلین شیٹ ٹھیک اسی طریقے سے نشوں کے اوپر ہوتی ہے جیسے کہ بجلی کے تارگ میں جو ہوتا ہے کاؤپر کے اوپر جو پلاسٹک کی کوٹنگ ہوتی ہے جب کیا ہوتا ہے مائلین شیٹ ختم ہو جاتی ہے اسی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وقتی کو نشوں سے سمجھے پروپلم ہو جاتی ہے اگر ہم بات کریں ویٹامین بی ٹویل کی کمی کا علاج کیا ہوتا ہے تو اس کے لئے آپ نیورو بیان ٹیبلیٹ لگ بھگ روزانہ ایک ٹیبلیٹ تیس دن تک لے سکتے ہیں یا پھر سائنو کیل ون سکس ٹیبلیٹ بھی آپ لے سکتے ہیں آپ انجیکشن بھی لے سکتے ہیں ویکلی یا تین دن میں ایک بار انجیکشن آپ یہ بھی لے سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو اپنے ڈاکٹر سے کنسل کرنا پڑے گا اس سے لیٹیڈ اگر آپ کی کوئی کری ہے تو کمنٹ باکس میں آپ کمنٹ کر سکتے ہیں یہ بھی آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز لائک شیئر کرنا نہ بھولیں With this thank you very much for watching Health Rambo